بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردوالگساد میں ہوں عمران شہریار ایشیا کب دو ہزار بائس میں پاکستان ورسز انڈیا بڑا شاندر میچ رہا پاکستان وہ میچ ہار گیا لیکن اس میچ میں نسیم شاہ نامی کرکٹر نے لوگوں کے دل جیت لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نسیم شاہ کون ہے اور کیسے انہوں نے اپنے کرکٹ کریئر کا آغاز کیا نسیم شاہ کا پورا نام نسیم عباس شاہ ہے نسیم شاہ پندرہ فروری دو ہزار تین کو خیبر پختنخواہ کے علاقے دیر میں پیدا ہوئے اکتوبر دو ہزار انیس میں سولہ سال کی عمر میں انہیں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا بین الاقوامی کریئر نیومبر دو ہزار انیس میں آسٹریلیا کے خلاف شروع کیا وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے نوے سب سے کم عمر ترین کھلاری بن گئے دسمبر دو ہزار انیس میں سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں وہ ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹے لینے والے دوسرے سب سے کم عمر ترین بولر بن گئے اور ایسا کرنے والے سب سے کم عمر ترین تیز بولر بھی بن گئے فروری دو ہزار بیس میں بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں وہ ٹیسٹ میچ میں ہیٹوک کرنے والے سب سے کم عمر ترین بولر بن گئے نسین شاہ نے یکم سپتمبر 2018 کو قائد عظم ٹروفی میں زرعی ترقیاتی بینک لیمٹیڈ کے لیے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا سولہ اکتوبر 2018 کو ڈیک اپ سپتمبر 2019 میں انہیں قائد عظم ٹروفی ٹورنمنٹ کے لیے وستی پنجاب کے سکاؤڈ میں شامل کیا گیا اکتوبر 2019 میں پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے انہیں 2019-2020 نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ ٹورنمنٹ سے پہلے دیکھنے والے چھے کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا نسین شاہ نے اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو 13 اکتوبر 2019 کو سنٹرل پنجاب کے لیے 2019-2020 نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں کیا جنوری 2022 میں نسین شاہ کو گلوسٹر شائر کاؤنٹی کرکٹ کلب نے انگلینڈ میں 2022 کے سیزن کے پہلے نصف کے دوران ڈومیسٹک ٹورنمنٹ میں کھیلنے کے لیے سائن کیا اکتوبر 2019 میں انہیں آسٹریلیا کے خلاف سیریس کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ سکاؤڈ میں شامل کیا گیا نیویمبر 2019 میں نسین شاہ نے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کے لیے تین روزہ وارم اپ میچ کھیلا اس نے 21 نومبر 2019 کو آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کے لیے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا اگلے ہی مہینے انہیں پاکستان کے ٹیسٹ سکاؤڈ میں شامل کیا گیا سیری لنکا کے خلاف دو میچوں کی سیریز دوسرے ہی میچ میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پانچ وکٹے حاصل کی سولہ سال اور تین سو سات دن کی عمر میں وہ ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹے لینے والے سب سے کم عمر فاس بولر بن گئے ابتدائی طور پر انہیں 2020 کے انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے سکاؤڈ میں شامل کیا گیا تھا لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں ان کے شاندار آغاز کے بعد انہیں انڈر نائنٹین ٹیم سے واپس لے لیا گیا 2020 میں پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے نصیم کو ان کے انڈر نائنٹین سکاؤڈ سے نکالے جانے پر ایک بیان جاری کیا پی سی بی نے بتایا کہ یہ کرکٹ کی وجوہات کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کی عمر کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے انہوں نے ان تمام کرکٹرز کی عمروں کی جانچ اور تصدیق کی ہے کہ جو انڈر نائنٹین ٹیم میں کھیل سکتے تھے انیس فروری 2020 کو بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں سولہ سال اور تین سو انسٹھ دن کی عمر میں وہ ٹیسٹ ہیٹرک کرنے والے سب سے کم عمر ترین بولر بن گئے اکیس اگز 2022 کو انہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کیلئے بھی پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکاؤڈ میں شامل کیا گیا تھا اور اب 2022 ایشیا کپ میں بھی نسیم شاہ نے اپنی بولنگ کا شاندار مظاہرہ کیا اور لوگوں کے دل جیت لیے بہت سے بڑے بڑے کرکٹرز کا کہنا ہے کہ نسیم شاہ پاکستان کا مستقبل ہے اگر آپ کو بھی نسیم شاہ پر فخر ہے تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل اردو والوں کو سبسکرائب کیجئے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے اللہ حافظ